اس دکھ کی گھڑی میں اپنے بڑے بھائی اکلیش یادف کے ساتھ مضبوطی سکھا ہوں مولیم سنگھ یادف کے ندھن پر اکلیش یادف سے لپٹ کر روتے ہوئے ورون گاندھی کے یہ شبد آپ کو یاد ہوں گے ورون ایماندار ہیں بھاوک ہیں ستیدھا بولتے ہیں تھوڑے فکر مزازی بھی ہیں لیکن اکلیش کو جو بڑا بھائی انہوں نے بولا تھا بہت سوچ سمجھ کر بولا تھا وہ وقت تو دکھ کی پراکاش تھا تھا لیکن اب بھی ورون کے دل میں اکلیش کے لیے وہی بھاو ہے بی جے پی کی پول کھولتے ورون گاندھی مودی یوگی کے دعووں اور وعدوں کی بکھیا ادھیرتے ورون گاندھی کس پارٹی میں جائیں گے اس پر سیاسی پنڈپ مہینے بھر سے ماتھا پچھی میں جھٹے ہیں لیکن اب دماغ مت لگائیے یہ ریپورٹ دیکھئے پتہ چل جائے گا کہ ورون گاندھی کدھر جانے والے ہیں پیلی بھیچ سے بی جے پی کے سانسد ورون گاندھی آئے دن پارٹی کے خلاف بغاتی تیور دکھا رہے ہیں کچھ دنوں سے ان کے کانگریس میں شامل ہونے کی اٹکلے چل رہی ہیں لیکن اسی بیچ اب بی جے پی سانسد نے سماج وادی پارٹی پرموک اکلیش یادف کی جم کر تعریف کر دی ہے بی جے پی سانسد نے کہا ہے کہ میں نے پورا اتر پردیش گھوما ہے کیونکہ اکثر اگباروں میں لیکھ لکھتے رہتا ہوں آپ نے پڑے بھی ہوں گے میں نے ایک دن سوچا کہ وہ کون سے آرثک مانک ہیں جن کے انترگت ایک کسان یا پھر عام آدمی آ جائے آخر کیوں وہ آتمہ ہتیا کرنے کو مضبور ہوتا ہے اس سمجھ شاید اکلیش یادف مکھ منتری تھے میں نے ان کو ایک چٹھے لکھی تھی میں نے کہا تھا کہ مانیور اس میں کوئی راجنیتی نہیں ہے لیکن اگر مجھے پریشاتسن سے جانکاری مل جائے کی پورے اتر پردیش میں کتنے لوگ ہر زلے میں اس مانک کی انترگت آئیں انہوں نے بڑا مند دکھا کر سارے عدیقاریوں کو بولا کہ اس میں کوئی راجنیتی نہیں ہے ان کی مدد کریے یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں جس کے بعد ہم نے خریب 42,000 لوگوں کی سوچی پائی اس کے بعد میں نے سوچا کہ اتنا بڑا کام شاید میں اکیلے کر پاؤں گا کب میں نے سوچا کہ یہ کام کیسے ہم لوگ کر سکتے ہیں ہم نے شروعات بجنور زلے سے کی ہم مراد آباد گئے ایسے میں ورون گاندھی کا کہنا ہے کہ پریشان کسانوں کی مدد کرنے کے لیے کچھ کرنے میں اکلیش یادو نے ان کی مدد کی جس کے بعد اب ورون گاندھی کے کانگریس کے علاوہ سپا سے نزدیکیوں کی چرچہ تیز ہو گئی ہے لیکن ایک پیچ یہاں اور ہے ورون نے بی جے پی میں رہتے ہوئے اپنی فائر برانڈ والی ایمیج بنانے کے چکر میں ایک سمودائے کے لیے کئی ویوادت بیان دیئے ایسے میں ورون کے لیے سماج وادی پارٹی میں آنا آسان نہیں ہے بھلے ہی وہ اکلیش یادو کے چھوٹے بھائی کی جگہ کھڑے ہو جائیں پھر بھی یہ بات تو تہہے کہ ان بیانوں پر اگر ورون کو معافی مل گئی تو اکلیش یادو کے ساتھ کھڑے ہو کر ورون گاندھی بی جے پی کو بھاری نقصان پہنچا سکتے ہیں فلحال یہ صاف دکھ رہا ہے کہ ورون گاندھی اکلیش کی سائیکل پر بیٹھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں بیورو ریپورٹ The News Launcher